کبھی بھی یہ مت کیا کیجئے کہ ایک ہی شیمپو سے آپ نے ساتھ کے ساتھ دن بال دھوئے چینج کرتے رہنا چاہیے دو تین شیمپو آپ کے پاس ہوں بالوں کے لیے بہتر ہائیڈریشن بہت ضروری ہے میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو لوگ اورنج نیلے پیلے جیسے آج کلرز ہیں وہ آگئے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو بس پھر ایک سال تو کم از کم چلے گی اگر بال چھاڑو کی طرح ہو گئے ہیں پھول گئے ہیں اور بکھر گئے ہیں تو پھر ہمارے پاس آج ہم کوشش کریں گے اس کو جتنا بہتر کر سکے ہیلو نا سلام علیکم میں ورائل کے لور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک کلینک میں اور یہ جن کی کلینک ہے وہ پاکستان کی فائنسٹ ہوسٹ ہیں ٹی وی ہوسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹی وی ایکٹرز بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے ہر سکن کے بارے میں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں میں بات کروں گے ہوں ڈاکٹر شاہستہ لودھی کی اسلام علیکم دکٹر سامنے کیا آپ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک تھا اچھا اب سردیوں کا موسم آگیا ہے میں نے بھی جیکٹ پین لیا ہے اور بھی لوگ بہت سارے جیکٹ پین لیا ہے لیکن سردیوں میں آنے سے بہت سارے خواتین کے اور لڑکوں کے بڑے مسائل پیدا جاتے ہیں بابلوں کا بڑے مسائل پیدا جاتے ہیں بابلوں کا بڑے مسائل پیدا جاتے ہیں گرنے شروع جاتے ہیں تو یہ کیا کریں بابلوں کو کیسے کیا ٹھیکتر دیں گے اچھے رہیں جیسے گرمیوں میں رہتے ہیں اچھے زبردست جیسے کہ ویدر کی چینج کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہمارا پہننا اورنا ہمارے زائے کے سب چیز چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ٹھیکتر ہیں گراموں کے لیے بھی آپ گرمی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہی ساری چیزیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں اس میں کچھ تبدیلی اس کے کچھ elements میں تبدیلی compounds میں تبدیلی چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو جیسے آپ اپنا مود ہوتے ہیں کیونکہ چکنائی ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے بال بہت گریسی بھی ہونے لگتے ہیں اور وہ dry بھی ہوتے ہیں جب آپ دن واش کرتے ہیں اس دن بہت درائی لگتے ہیں دوسرے دن وہ آپ کو سیٹل لگتے ہیں اور یہ تمام لوگوں کا عام طور پر بہتر شیمپو اور میڈکیٹڈ شیمپو یا بہتر ہائیڈریشن بہت ضروری ہے اس کو درائی رکھنا ہے جیسے ہماری سکن جب مود ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا دل جاتا ہے کہ آپ کچھ لے کے موپے لگائیں تاکہ آپ کی سکن تھوڑی ہائیڈریشن جی بہت ساری لگتے ہیں کیونکہ چاہیے ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتے ہیں جو کہ ملنا چاہیے اور ہم نورمال رگللی استعمال کرتے ہیں بہت لڈڑکیوں کی باشت عزت آجیں اگر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر دیلی واش کوئی کرتا ہے۔ یہ میں ضرور کہتے ہوں کہ پی ایچ بیلنس کرنے کے لئے چلے آپ یہ کر لیں۔ فینسی آور دی کاؤنٹر جو شیمپو لیتے ہیں اس کے ساتھ اپک میڈکیٹن بھی آئید کر لیں۔ اس سے کما سکم یہ ہوتا ہے کہ چلے ایک دفع آپ یہ یوز کر لیں، ایک دفع یہ یوز کر لیں۔ کبھی بھی یہ نہ کیا کیجئے کہ ایک ہی شیمپو سے آپ نے سات کے سات دن بالدھوئی چینج کر رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس دیکھیں گے آپ کبھی یہ کر لیں شاگی ویسیزن میں سب سے زیادہ لڑکیوں کے لئے کلر کرواتے ہیں کلر کرواتے ہیں کیمکل اس سے نقصان ہوتا ہے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے اور اس سے بچنا کیسے شدید قسم کا نقصان ہوتا ہے میں یہ نہیں کروں گی آپ دائیں لیکن وہ پرادکٹس یوز کریں جو کہ اس قسم کے ایلیمنٹ سے پاک ہو جو آپ کے بالوں کو حام کرتے ہیں وہ کیمکلز آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے کلنک پر تو ان سے مشورہ ضرور کریں جیسے بہت سارے لوگ ہیں ایک میڈکیجر ڈائے بھی آتا ہے ان کا شیمپو بھی آگیا ہے وہ ابھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی بڑھ جاتی ہے اگر آپ کے ڈائے پندرہ دن میں یا بیس دن میں چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا طویل ہو جاتا ہے یا بار بار اس طرح کا کیمکل یوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ میڈکیجر اتنا ہوگا وہ زائر اتنے فینسی نہیں بنے گے لیکن ہاں اس سے آپ کے بال نہیں ختم ہوں گے میں بہت دیکھا ہے لوگوں کو اورنج نیلے پیلے جیسے آج کے کلرز ہیں وہ آگئے ہیں یا تو آپ کسی ایسے 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 ہیئر سٹائلسٹ کے پاس جا رہے ہیں جو کہ ہیئر ڈیزائنر ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ بال آپ کا لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو بس پھر ایک سال تو کم از کم چلے ہی جو بھی ایس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بالوں کو نقصان نہیں پہنچاتی وہ کم دیر کے لیے ہوتی ہیں ان کا ان کا جو ایمپریشن ہے وہ آپ کے بالوں پہ کچھ دن کے لیے رہتا ہے but that is even better کہ آپ اپنے بالوں سے فارق ہو جائیں تو ایک تو میں تو نو کہتی ہوں کیمیکل ڈائز اور کیمیکل اس کو جو بھی آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں سٹریک ہائلائٹس لوڈائٹس جو بھی ہوتا ہے لیکن اگر کروانے ہی ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو تراش کریں کہ جو اگر کرا لیا ہے تو پھر ہمارے پاس آجاؤ اگر بال ایک جھاڑو کی طرح ہو گئے ہیں پھول گئے ہیں اور بکھر گئے ہیں تو پھر ہمارے پاس آجاؤ ہم کوشش کریں گے اس کو جتنا بہتر کر سکے میں یہ اسی پر آرہا تھا کہ بال چلے ایک دفعہ ڈیمیج تو ہو گئے دو موک ہو گئے جس طرح بھی ہو گئے خراب ہو گئے بال بم پڑیا بال میں کیا ہو گئے تو آپ کے پاس آئیں تو کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لئے یا آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں بچ تو اسی طرح سکتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں بالوں کی کیوٹیکل جو ڈیمیج ہو گئے ہیں یا تو اس کو ٹرم کرائیں یا پھر آپ اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرائیں اب جو ٹریٹمنٹ ہے آپ کو لیندھ بھی نہیں اپنی کم کرنی بہتر بھی کرنی ہے جو بال ہیں چار بال ہوتے بہتر بھی کرنی ہے بہتر بھی کرنی ہے تو اس کے لئے ٹریٹمنٹ ہے آپ ہمارے پاس آئیں پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کا problem جڑ سے ہو رہا ہے آپ کی خوراک آپ کا نیوٹریشنل لیول کیا ہے کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی ہیں جو بال ایسے بھی کردیتی ہیں بال گرانے میں بھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں پھر ہم تیسٹ کچھ کرواتے ہیں اور اگر نہیں آپ کو 4-6 ویکس کے بعد آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے کیونکہ ایسی نرشمنٹ ہے جو آپ کے کیوٹیکل دکھ جاتی ہے اور اس کو کام کرتی ہے تیم کرتی ہے جس طرح سے آپ نے بولا آپ کی سارے برانچز میں بہت سارے لوگ آپ کو لہور میں اسلام آباد میں بہت سارے جگہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کس طرح آسکتے ہیں آپ کی طرح آسکتے ہیں آپ کی طرح آسکتے ہیں کراچی آنا پڑے گا کراچی میں کسی بھی برانچ میں آسکتے ہیں لیکن لہور میں بھی تو وہاں بھی اپنا ٹریٹمنٹ کرایا جا ستا ہے اس دفعہ میں خود لہور میں موجود ہوں 2nd & 3rd December میرے پاس ڈیریکٹ آسکتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں لہور میں ان کے پاس گولڈن چانس ہے 2-3 ڈیسیمبر اپنے چیکپ کروا سکتے ہیں دکھر صاحب یہ لڑکیوں کی بات ہے لڑکی بھی بڑے ویڈیسی کیا سکتے ہیں کوئی دیمیے کسی چیز کی کس سے ہو جاتے ہیں زیادی مادت اور خواتین دونوں میں بہت بڑی مین ریزن ہے ان کی حیرتری ویڈیسی کچھا مامون کیا 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 سکتے ہیں اس پر سکتے ہیں ہمارے داکٹرز کے آپ دوکٹرز ڈوکنس آپ کے بال کا جتنا ڈیمیج ہے جو لیول ہے اس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں بہت سارے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم کہیں نی 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 آپ کے تو یہ بالکل صحیح ہو جائیں گے پی آر پی سے اگر آپ کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے تو پھر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے we do that as well وہ ہمارے پلاسٹک سرجن ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ کرتی ہیں اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ڈومین ہے یہ ہماری ڈومین نہیں ہے اور یہاں اب پلاسٹک سرجن کا کام ہوتا ہے جہاں ایک اسثیتیک فیزیشن یا سرجن کا کام ختم ہوتا ہے اچھا ایک لاس سوال بہے میرے دماغ میں کہ ڈائیٹ کا کتنا روحل ہے آپ کے بالوں کو بہتر رکھنے کے لیے ڈائیٹ کا آپ کے لائف سائل کا میں نے آپ سے پوچھا سوال اس لیے کیونکہ لڑکیاں وہی شادی علی عربات آتی ہیں تو ڈائیٹنگ ایکسٹریم ڈائیٹنگ پر چلی آتی ہیں یہ بہت بہت اہم تو پھر کیا کریں وہ کس طرح سے اور جو مختلف رنگوں کی مختلف رنگ برنگی ڈائیٹس ہیں یہ کھالوں ایک ہفتے یہ کھالوں سے اس سے شدید بال اور آپ کے اپنی صحت دونوں متاثر ہوتی ہیں مزاج میں متاثر ہوتے ہیں اور لائف سٹائل ہم اب اپارٹمنٹ لیونگ ہے ہم کمروں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں باہر آنا جانا نہیں ہے میری اور آپ کی ہم فیس بوک اور انسٹا پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں تو یہ تو ہے ہمیں دھوپ کے ایکسپوزر بھی نہیں ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور جا کے دکھائیں کہ آپ کے case میں ہو سکتا ہے دیکھیں ہر ایک میں دونوں فیکٹرز ہو سکتے ہیں باہر اور اندر کے آپ کی باڈی میں موجود دیفیشنسی آپ کی وراست اور باہر کی بھی آپ کی کیمیکل برن ہوا آپ کا لائف سٹائل ہوا یہ سارے موبال فیکٹرز ہیں جو اس کے اوپر ضرور کر سکتے ہیں آپ کے بالوں کی خراب سے حق پہ اس کے ساتھ میں آج کی وڈی آپ پہ ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ وڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہماری بار ڈاک کم کو لائک کرسکتے ہیں سبسکرائب کرسکتے ہیں شیئر کرسکتے ہیں سبسکلائب